اسلام علیکم میں ہوں ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ساجد سو بھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ میں کاج اوورلاک پی کوکڑا اس لائی اور ان کی مشینوں کے مطلق ویڈیو اپلوڈ کرتا رہتا ہوں تو یہ آپ کے سامنے جنوم کا مادل ہے جی اس کے اندرے جو میمری کارڈ لگتا ہے اور اس کے اندرے جو پاکستانی مینول اس طرح کی میمری کارڈ ہوتے ہیں جو چارڈ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے جی اس کے کچھ دیزائن ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں سکرین کے اوپر اتنی آسانی سے شو نہیں ہوتے جو کہ فرس ٹیم چلانے والے ہوتے ہیں ان کو وہ دیزائن نہیں ملتے تو آج اس کے اوپر بات کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ جو دیزائن آپ کو نہیں ملتے وہ آپ کو کیسے ملیں گے جی تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کو چلانے کا طریقہ آنا ہوتا چاہیے کہ اس کو اپنے چلانا کیسے ہے جی یہ دیکھیں جی کارڈ اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے جی اس کا کارڈ ڈالتا ہے جی یہ ریڈ والا بٹن باہر آ جائے تو سمجھ دیں آپ کا کارڈ اس کے اندر چلا گیا جی جیسے کارڈ اس کے اندر چلا جائے گا تو آپ نے یہ فرسٹ جو کونے والا بٹ کرنے اوپر والا یہ دبان ہے جیسے اس کے لائٹ ریڈ ہو گیا جی اور دیکھیں ہمارے جو ڈزائن ہیں وہ شو ہو گیا جی تو ایک دفعہ جو اس کے اوپر ڈزائن شو ہوتے ہیں وہ اس کا ایک فولڈر ہوتا ہے جی تو جیسا کہ اس کا یہ فرسٹ والا فولڈر آ گیا جی یہ دیکھیں اور ادھر ہمیں تین پھول شو ہو رہے ہیں جی ون ٹو ٹری اس کے ایک فولڈر کے اندر ہے تین پھول ہیں جی تو اس بات کو آپ کو پتا ہونے جی ہے کہ آپ کے ایک فولڈر کے اندر ہے کتنے پھول آتے ہیں جی ایک فولڈر کے اندر ہے تین پھول بھی ہوتے ہیں چار بھی ہوتے ہیں پانچ بھی ہوتے ہیں چھے بھی ہوتے ہیں سات بھی ہوتے ہیں آٹھ بھی ہوتے ہیں لیکن سکرین کے اوپر ہمیں صرف زیادہ سے زیادہ پانچ پھول ہوتے ہیں پانچ کے زیادہ جو پھول ہوتے ہیں وہ ہمیں چھو نہیں ہوتے اگر تو آپ کو سکرین کو پر تین پھول شو ہو رہے ہیں تو اس کے اندر تین پھول ہی ہیں اگر چار پھول شو ہو رہے ہیں تو اس کے اندر چار پھول ہی ہیں اگر آپ کو پانچ پھول شو ہو رہے ہیں تو آپ کو اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس فولڈر کے اندر پانچ پھول ہیں یا پانچ کے اوپر بھی ڈزائن ہیں جی تو وہ آپ نے کیسے پتہ چلے گا آپ کو جی تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں جس فولڈر کے اندر زیادہ پھول ہوں گے جو اس کا دو رمبر والا فولڈر ہے اس کے اندر ہمارے چارٹ زائن ہے جی تو یہ والا کارڈ جو ہوتا ہے اس کو جب ہم مشین کو آف کر کے دوبارہ آن کرتے ہیں تو آگے والا فولڈر آ جاتا ہے اور اگر آپ نے اس کے اندر یہ والا سسٹم لگانا ہے تو ابھی میں آپ کو ایک کارڈل سکرین کے اوپر شو کر دوں گا آپ ان سے رابطہ کر لیں تو آپ کی مشین کے اندر یہ والا سسٹم لگ جائے گا کہ آپ کو مشین بار بار آن آف کر کے آگے والا فولڈر نہیں لے کے آنا پڑے گا جسٹ آپ نے یہ بٹن بنا ہے اور آپ کا آگے والا فولڈر آ جائے گا یہ دیکھیں جی آگے والا فولڈر آ گیا یہ اس کے اندر چار پھول ہے تو اس کا مطلب اس فولڈر کے اندر چار ہی ہے جی اس کے آگے والا کر دیتے ہیں جی یہ دیکھیں اس کے اندر بھی چار پھول آئے ہیں تو اس کا مطلب اس فولٹر کے اندر بھی چاری پھول ہیں چاری روزائن ہیں اس کے اندر چار ہیں تو اس کا مطلب اس کے اندر بھی چاری پھول ہیں اس کے اندر بھی چاری ہیں اس کے اندر بھی چاری ہیں یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ روزائن آگئے ہیں ہی اب تو جب پانچ دیزائن والا فولٹر آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ نے کنفرم کرنے کے لیے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے اندر کوئی چھ نمبر والا شہر شہر دیزائن تو نہیں ہے سکس دیزائن تو نہیں اس فولٹر کے اندر تو آپ نے یہ والا بٹن دبانا ہے جی جس کا پر موڈ سیلیکٹ لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ والا جب آپ بٹن دبائیں گے تو اگر اس کے اندر کوئی اور دیزائن ہوگا تو وہ بھی آ جائے گا لیکن اس کے اندر صرف پانچ دیزائن ہی ہے جی تو ابھی میں آپ کو کوئی ایسا دیزائن ڈونڈ کے دکھاتا ہوں فولٹر جس کے اندر پانچ سے زیادہ دیزائن ہوتے ہیں جیسا کہ یہ ابھی ہمارا فولٹر چل رہا ہے جی یہ بھارا فولٹر چل رہا ہے ہمارا جی اس کے اندر پانچ دیزائن ہی ہے یہ یہ آٹھ نمبر ولیوں پھولٹرrare رہا ہمارا ہے اس کے اندر چار دیزائن ؑ پانچ اس کے اندر بہی پانچ آئ مت یعنی نو نمبر ولی پورٹر کے اندر بھی ہمارے چار پانچ دیزائwise کیونکہ میں نے purpose کہ میں نے اس کے نیچے لکھا ہوا ہے دکھنے۔ یہ نو نمبر ولیہ پولٹر ہیں ایک دو دو پینچ چار پانچ پانچ دیزائن آگے دس نمبر ولی تورڑ implementing گا اور دس نمبر والے پولٹر کے اندر است فالدر سے اس کے وڈیفاد وے ہمارا آخری جو ہمارے ایک دو تین چار پھول ہوتے ہیں یہ نہیں ملتے یہ کیوں نہیں ملتے یہ ہمارا لاسٹ والا فولڈر اس پیج کا لاسٹ والا فولڈر نہیں ہے بلکہ یہ جو دوسری سائٹ پہ چلے جاتے ہیں اس کا لاسٹ والا فولڈر ہے ابھی آپ نے اس کو گوھر سے سمجھنا ہے جی دیکھیں یہ جیسے ہمارے فولڈر Next ہوتے جائیں گے نا یہ گیارہ نمبر فولڈر ہے ہمارا بارہ ہو گیا تینہ ہو گیا اور چودہ ہو گیا اور پندرہ یہ پندرہ نمبر والا فولڈر ہونے کے بعد ہمارا جو سولہ نمبر والا فولڈڈر ہے نا وہ یہ اولا نہیں بنے گا جی یہ ہمارا باتی نمبر والا فولڈڈ ہے فولڈری flight ہمارا سائٹ پا جائے گا یہ سائٹ پا یہ دیکھیں جب ہمارے اجری سے دیزائن شروع ہونے ہیں تو یہاں سے شروع ہونے ہیں یہ ہمارا سولہ نمبر والا فولڈر ادھر ادھر والا چارٹ ختم ہونے کے بعد ہمارا سامس کی suka ہو گئی jے یک لائن ادھر کا آخری والا فولڈر جاؤں ہوگا اس کی بجائے ہمیں یہ والا ادھر کا لاسٹ والا فولڈر شو ہوگا جی یہ فولڈر شو ہونے کے بعد پھر ہمیں ادھر سے دیزائن شو ہونا چروع ہو جائیں گے اور یہ سارے دیزائن شو ہونے کے بعد جب ہم اس جگہ پہ آ جائیں گے یہ لاسٹ والے فولڈر کے اوپر یہ ایک فولڈر چھوڑ کے سیکنڈ لاسٹ والا فولڈر جو ہے اس کے بعد ہمیں یہ والا فولڈر شو ہوگا جی یہ والا جو ادھر شارٹ نمبر والی چیٹ پہ تھا یہ ادھر ہمیں چلسی نمبر والی چیٹ پر شو ہوگا تو اس طرح سے ہمیں یہ والا فولڈر شو ہوگا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آگئی ہوگی کہ میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا تھا کہ جو ڈزائن آپ کو نہیں ملتے وہ نیکسٹ موڈ کے اندر ہوتے ہیں اور جو لاسٹ والا فولڈر ہے وہ دوسری سائٹ پر ہوتا ہے تو یہ ویڈیو اچھی لگیا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے دیجئے اجازت اور اپنا رکھئے ایک حال اللہ حافظ